اسلام علیکم آئیوٹو فیملی تو کیا حال چالیں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل مزیمی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہے خیر میں اتنی مزیمی بھی نہیں ہوں میلی تھوڑی تھبیٹ ڈاؤن ہے تو میں نے سوچا کہ انہوں نے ایک چھوڑا سے ریاکشن منع دیا کیونکہ آج پورا دن جو کچھ بھی ہوا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں ان چیزوں کے اوپر بات کروں گی اب دیکھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے اس پر اتر آتی ہوں یا نہیں ات لیٹ سی کیا ہوتا ہے لیکن جو میری دل کی باتیں ہوں گی وہ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بولوں گی اچھا جی سب سے پہلے میں بات کروں گی آج میں نے ایک ریاکشن دیکھا کسی کا وہاں پر ایک بندی نے بولا ہے کہ اللہ جانے کس کو بول رہی تھی مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ ٹانٹنگ جیسے کہ وہ ہمیں ہی مار رہی تھی جو ایک ظاہر سی بات ہے میں نے کل ایک ریاکشن منائے سونیا نے ایک لائیو ل لگائی میرب نے لگائی ویڈیو بنائی تو ہم تین چار لوگوں نے جو تیس طرح کی ویڈیوز بنائیں جس کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز بولی جاری ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی جو ہیں کسی کے اوپر اس طرح بات مت کریں اور ریاکشن مطلب وہ نصیحت دی رہی تھی کہ ریاکشن اس طرح نہیں دیا جاتا اور ریاکشن جو ہے وہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے دیا جاتا ہے تو میں مطلب یہاں پر ایک چیز بولنا چاہوں گی انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس طر کہ ریاکشن چینل مطلب آپ کے لانگ لاسٹن چلتے نہیں ہیں اس کا کیا مطلب تھا مجھے یہ چیز بھی سمجھ نہیں آئی ایک چیز میں یہاں پر ان بہن کو بولنا چاہوں گی بہن جی اب جو بھی ہیں آپ لوگ خیر مجھے نہیں پتا آپ لوگ سمجھ جاؤ گے ہیں نہیں ایک چیز میں یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ یہاں پر آ کر بات کریں گے تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح کے ورڈز یوز کرنے چاہیے اور کس طرح کے نہیں کرنے چاہی یہ ہمانی مرضی ہے کہ ہم کس طرح کے ریاکشن بنائیں اور کس طرح کے نہیں بنائیں تو پلیز آپ اپنے کام سے کام رکھیے ہم لوگ کسی کو یعنی کوئی بھی ہوتا ہے سپورٹروں میں ہم لوگ کسی کی ریاکشن پر انگلی نہیں اٹھاتے جس کو جو بولنا ہے بولے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کسی ایک کی سپورٹ میں اتنا مت گریں کہ آپ اپنی بہنوں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیں جو ہمیشہ یہاں پر انہوں نے گالیاں ہی کھائی ہیں ہم لوگوں نے اتنی گالیاں ک کھائی ہیں اگر میں نے لائفز بند کی ہے نا صرف اسی گالیوں کی وجہ سے بند کی ہے کہ جب انسان کی اولاد کو گالیاں پڑتی ہیں تو ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی میں لائفز بند اسی لئے کی ہیں کہ یار جب چل پل والا محول آ جائے گا تھوڑا بہت تو یار بندہ لیٹ نائٹ تھوڑا سا تفری محول میں بندہ لائف کر لیتا ہے لیکن جس طرح کی پہلے لائفیں میں کرتی تھی میری ہر لائف سترہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار گیارہ ہزار دس ہزار یعنی میری ہر لائف سترہ کرب کس کرتی تھی میں پھر بھی لائف میں نے بند کر دی میری لائفیں ہٹ जا رہی تھی میں نے پھر بھی بند کر دی مری وچنگ ایک ہزار آٹھ سو چھے سو سات سو چھے سو بے میں لائف بند کرتی تھی لائق میں بند کر دی تھی کہ نہیں یار بس ہو گئی ہے دو گھنٹہ تین گھنٹہ तین گھنٹہ حضورت بند کر دو تو یار اگر ایک بندہ لائف بند کر کے بیٹ گیا تو اس کا ملول انہوں اور آج ریعیکشن بھی دینا بند کر دیں اور آپ سے پوچھیں کہ بی ب آپ بتاؤ کہ اب ہمیں کس طرح کا ریاکشن دینا چاہیے ہم لوگوں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم کیا ریاکشن دے آپ کسی ایک کی سپورٹ میں کہ نہیں وہ تو ایک یوٹیوبر ہے وہ تو انفلونسر ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ ملتے ملے گا وہ تو ملنے گیا ہے کچھ لوگ ملنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ملنا پسند نہیں کرتے مجھے ایک چیز یہاں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسی ہیں کہ ہیٹروں کو جواب دیتے دیتے ایک دم سے سپورٹروں کو ٹارگیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کیوں بھائی اپنے کام سے کام رکھو جو کام کر رہے ہو ہم لوگ انگلی نہیں اٹھا رہے تو آپ لوگ بھی مت اٹھائیے نا ہمارے اوپر انگلی پھر ہم لوگوں کو بھی ہرٹ ہوتا ہے پھر میں تو اتنے آرام سے بات کر رہی ہوں پھر جب میرا دماغ خراب ہوگا پھر ظاہر سی بات ہے پھر لگا دوں گے میں ارجنٹ لائف اگر اس سے زیادہ کچھ سنوں گے پھر لگا دوں گے ارجنٹ لائف پھر گلہ مت کرنا پھر کوئی گلہ نہیں کرے مجھ سے کہ بھائی وردہ نے ایسے کیوں بولا یا سونیا نے ایسے کیوں بولا یا میراب نے ایسے کیوں بولا پھر دماغ خراب ہوتا ہے اسی لیے ویڈیو میں بولا تو ویڈیو میں آکے ریپلائی کریں بڑے بڑے ہی عزت کے دائرے میں رہ کے میں جواب دے رہی ہوں کہ پلیز آپ لوگ جو کام کرے وہی کرے آپ لوگوں کو یہ نہیں دیکھتا کہ چھے چھے ویڈیو یہ لوگ ڈال دیتے ہیں چھے چھے ویڈیو چار چھے چھے ویڈیو ڈال دیتے ہیں بھلے کوئی دیکھے نہ دیکھے بھلے دھائی سو تین سو آرے پر ویڈیو ان کو لازمی ڈالنی ہے تو ہم نے تو کبھی بھی نہیں بولا کہ یار بی بی تھوڑا تم بھی تھم جاؤ تھوڑا تم بھی رک جاؤ یہی تھوڑی جو باتیں ہیں کسی دوسرے ریاکشن والے کو بولنے دو کسی تیسرے کو بولنے دو ہم نے تو کبھی بھی اعتراض نہیں کیا آپ لوگ ڈالو یار دس دس ڈالو بیس بیس ڈالو ہم لوگ کسی کی اوپر انگلی نہیں اٹھاتے پر مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی دلبر کو سپورٹ کرنے کے چکر میں اپنی ہی بہنوں کو ٹارگٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں لوگ سمجھ بھی نہیں آرہا وہ جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑا یوٹیوبر ہے جو بھی ہماری اتنی جو ہے وہ نہیں ہے پانچ ہزار چہ ہزار ہماری سبسکرائبر ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یہ لیکن ہم لوگ کسی کے آگے کتے تو نہیں بن سکتے نا جو چیز آنکھوں سے دکھ رہی ہیں وہ ہی بولیں گے نا بائی دو ایک اور چیز سنی کہہ رہی ہیں کہ فاطمہ کے پیچھے چار پانچ لوگ لگے ہوئے اسی نے بھڑکا کے اس سے ویڈیو بنوائی کیوں فاطمہ کیا کاکی ہے بچی ہے دودھ پیتی بچی ہے فاطمہ سن رہی ہو تم میری ویڈیو کس نے تمہیں بھڑکایا ہے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتانا پلیز بتانا کہ ہماری بہن کو بڑا شک و شباب ہو رہا ہے کہ بھائی جو تین چار لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہی تین چار لوگ جو اس کے آگے پیچھے میں وندر آرہے کیا انہی لوگوں نے تمہیں بھڑکایا ہے کہ تم کاکی ہو تم بچی ہو ہم تمہیں بھڑکائیں گے ہماری تو بات ہی نہیں ہوتی تم سے تو پھر کہاں سے بڑکائیں گے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا اتنا دکھ ہوتا ہے نا جب کوئی اپنا بندہ اٹھ کے نا اپنے ہی بہنوں کو ٹارگیٹ کرے برائے مہربانی اپنے کام سے کام رکھیے اور جو آپ کر رہے ہو وہی کرو دس نہیں بیش نہیں چالیس چالیس ویڈیو اپلوڈ کرو مجھے کک فرق نہیں پڑتا کسی کی بھی ویڈیو سے اس پہ تم لوگوں کے بھلے دو سو ویوز آئے تین سو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نہیں پڑتا بھئی ہر ایک کا جو نصیب ہے نا وہ اللہ دیتا ہے کسی کو ٹارگیٹ کرنے سے پہلے نا دس دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ یار یہ میں کر کیا رہا ہوں پھر بولتے ہیں میں ابھی کچھ بول دیتی ہوں وہ تو پھر پھٹر کی لکیر ہو جاتی ہے اتنے لوگ آ کر مجھے چیزیں سنا لیتے ہیں نیچے کوئی بولتا بھی نہیں ہے کہ یار آپ سنا کے اس کو رہو چار پان لوگوں میں تو ویڈیو جو ہے تین چار لوگوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے نوشین نے بھی ویڈیو بنائی لیکن نوشین نے جو ہے ریویو دیا ہے اس پہ ریاکشن نہیں دیا لیکن جو دوسری ویڈیو نوشین کیا ہی ہے اس پہ جو ہے خاموش تھی اس طرح کا کچھ بھی انہوں نے نہیں بولا لیکن وہ ریویو دے کے خاموش ہو گئی وہ ٹھیک ہے وہ تو اس کو بول نہیں رہی رہا کیونکہ اس نے کچھ بولا ہی نہیں ہے تو تین لوگ رہ گئے چار لوگ اس نے بولا تین لوگ کون ہیں میں مراب اور سونیا تو غلط بات ہے نا یار پھر تم لوگ بولتا کہ ٹارگٹ کیوں کر رہے ہو خیر چلے بس اب مجھے اس بات کا جواب دینا تھا تو اس ویڈیو جیسے میں آگئی میں نے کہا رک جاؤ ذرا میں ذرا یہ ویڈیو بنا کے تھوڑا سا میں بھی اسی انہی کی زبان میں جواب دے دوں تو بی بی اپنے کام سے کام رکھو میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں تو اگر اس سے زیادہ میں نے کچھ سنا تو اس کے بعد پھر میری ارجنٹ لائیو لگے گی اور پھر جو میرے زبان میں آئے گا میں وہی بولتی جاؤں گی اسی لیے نا کسی کو بھی ٹارگٹ مت کرو یار اپنی بہنوں کو بیٹھ کے تم لوگ ٹارگٹ کرنا شروع ہو جاتے ہو اچھا جی میں جو کل ویڈیو بنائی یقین کریں میں آج بھی اسی ورڈز پہ قائم ہوں میں کل بھی اسی ورڈز پہ قائم رہوں گی اور میں آگے جا کے بھی اسی ورڈز پہ قائم رہوں گی ہاتھ جوڑ کے بولا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بات نہ کی جائے اب آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے دوپیر تک شام تک میں نے یہی سوچا چھوڑو نہیں بات کرتی چھوڑو نہیں بات کرتی اس کے بعد میں نے پھر سے ایک کمیونٹی دیکھی دلبر بھائی کی اس میں جو ہے وہ ریاکشن چینل بنا کے بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے تو جب بی بی ریاکشن چینل بنا کے بیٹھ گئی ہے تو اب تو وہ ریاکشن والی ہو گئی ہے تو اب تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اس کے اوپر بات کرنے سے اس کو جواب دینے سے اس کے اوپر چیزیں بولنے سے تو کوئی بھی یہاں پر آکے اللہ کے واسطے نہ دے کہ یار اس کے اوپر بات مت کرو تو بات تو پورا وائٹ ہی کرے گا ہماری مرضی ہے ہماری زبان ہے ہم تو کریں گے وہ پھر میری مرضی ہے میں پھر کسی کے کہنے پہ نہیں چلتی میں اپنی موٹ کے حساب سے چلتی ہوں کہ مجھے کس کے اوپر بات کرنی اور کس کے اوپر نہیں کرنی ٹھیک ہے نا اور رہی بات ان چیزوں کی ان چیزوں کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا بھائی جو چیزیں میں نے لگائی ہیں اب وہ چیز ایک الگ وی میں چری گئی ہے ریاکشن آیا بھائی اس کے اندر کہ یہ تو میری بہن کا کاؤنٹ ہے میری بہن کا کاؤنٹ ہے اچھا جی تمہاری بھینکہ کاؤنٹ ہے خیر ابھی تمہیں چھوڑ دیتی ہوں فالتو کا شاٹ آٹ ٹاڑ نہیں دینا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گی چھوڑ دو اس چیز کو میں جو اس چیز پر زیادہ بات ہی نہیں کرنی وہ اللہ اوپر بیٹھا ہے نا وہ اللہ اوپر بیٹھا ہے اور اللہ کی لاتھی بے آواز ہے میں کہتی ہوں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ بے اوفائی کرے نا تو خدا اس کو ایسی لاتھی مارے نہ ایسی لاتھی مارے نہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے پٹک کے لاکے اس کی بیوی کے قدموں میں پھیکے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی مرد ہو دنیا کا کوئی بھی مرد ہو میں یہی بولوں گی اپنی بیویوں کے ساتھ سنسیر رہے سارے کے سارے میری تو یہی دعا اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے شاد عباد رکھے ہمیں کیا کرنا کسی کی عزت اچھاننے کا ہم نے تو کسی کی عزت بھی نہیں اچھا لی ہے کیا عزت اچھا لی ہے وہ تو خود ہی کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں اب ہم کیا کریں وہ تو ریاکشن چینل بن گئے ہم کیا کر سکتے وہ خود ہی زلیل ہونا چاہ رہے ہیں اتنی ٹرولنگ ان کی ہو رہی ہیں وہ تو بھاگ جانا چاہیے تھا وہ تو دوسرا چینل بنانکے بیٹھ گئے تو اب ہم بات کریں گے تو ہمیں یہ نہ بولیں کہ وہ جو ہے یوٹیوبر یوٹیوبر سے ملنے جاتے ہیں جو ریاکشن والی نے بولا ہے نا ویڈیو میں کہ وہ ملنے گئے تھے تو ازادہ نہیں بولتے خیر چھوڑ اس بات پہ اچھا جی یہاں پر آ جاتے ہیں کہ میں نے ویڈیو بنائی میں نے تو ویڈیو اس وجہ سے بنائی کیونکہ چوبینہ نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے چوبینہ میں جو ویڈیو نہیں بنائی تھی مجھے ان چیزوں میں بات ہی نہیں کرنی تھی لیکن ابھی جو چیز مجھے سینیریو دکھ رہی ہے نا یہ ریاکشن چینل جو آگیا ہے ان کی طرف سے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ اس طرح کے کوئی کانٹروورسی کریئٹر اور وہ جلدی سے ریاکشن پہ آ جاتا کہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے اور مطلب اس کو ویوز بھی ویوز ملے خیر وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون غلط ہے کون نہیں زیادہ دیپ میں نہیں جائیں گے یہاں پر میں ایک چیز بولنا چاہوں گی جب چوبینہ نے ویڈیو بنائی جب اس کی ماں میدان میں آئی چوبینہ نے بولا کہ بھائی گھر جاؤ اس طرح کر کے انہوں نے جو ویڈیو بنائی وہ ستارہ والے میٹر میں وہ بھلے جتنی نیگٹیو ہیں وہ نیگٹیو شروع سے دیکھ رہی ہیں چاہے وہ ناگین ہے چاہے وہ چوبینہ ہے دونوں نیگٹیو ستارہ والے معاملے میں دیکھ رہی ہے لیکن یار اگر اس معاملے میں دیکھا جائے چوبینہ نے اپنی بہو کا ساتھ دیا اور یہ ایک بہت بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے لئے آواز اٹھائی ہے تو یہ چیز بس یہی ورڈ مجھے اگر اس معاملے کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کی ماں نے بولا تو ضرور کریں گے اسی وجہ سے میں نے کل وہ ویڈیو بنائی ورنہ مجھے نہیں بنانی تھی اور اب تو بنیں گی اور بنیں گی کیونکہ ان کا ریاکشن چینل آگیا تو اب تو بنیں گی سب کی بنیں گی وہ تو اب حالات کو دیکھ کے دیکھتے میں بھی دیکھ دیکھ کے بڑا ہی پھوک پھوک کے قدم رکھ رہی ہوں کہ کچھ الٹا سو الٹا نہ وہ انہوں کے پھر الٹی سیدھی حرکتیں شوری ہو جائیں خیر دیکھتے ہیں ابھی تو سب کچھ ان کے گھر میں مجھے ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے اللہ جانے آج تو فاطمہ کا بھی بلاغ نہیں آیا ہے اللہ خیر کرے گا اللہ پاک اس کو خوش رکھے اپنے گھر میں اچھا جی ایک بات میں یہاں پر بولوں گی اس کے بعد آج جو ہے میں نے دوبارہ شام میں دیکھا ڈیڈی بھائی کا ریاکشن آیا اور وہ کافی پریشان لگ رہے تھے کہ میری ماں نے میرے بارے میں یہ یہ بولا میری ماں نے یہ بولا تم شادی کر کے مطلب چلی گئی تھی تم نہیں جا کے میں نے اب کیا گیا اللہ کے واسے دیئے تھے تم مطلب مطلب کافی زیادہ ماں کو لے کر پتہ نہیں میں تھوڑی سے ایموشنل ہو گئی ہوں صحیح ہے آخر کار وہ ہے تو ماں ہی وہ ماں ہے جانور کا بھی اگر بچہ ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے تو وہ کیسے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے اور وہ جیسی بھی ہے وہ ہے تو اس کی ماں یہاں پر ہے اس کی ماں کو اور بیٹے کو ایسا مجھے لگ رہے ہیں بہت سارے رییکشن والے میں سپورٹروں کی بات نہیں کر رہی میں بلکل بھی جو ہے نوشین اور مریم اور سونیا میرب ان لوگوں کی بات میں بلکل بھی نہیں کر رہی میں بلکل ایک الگ اس میں جا کے بات کر رہی ہوں کہ یار ایسا لگ رہے جیسے کہ فالتو کا ایک کانٹروورسی ماں بیٹے کے بیچ میں کروائی جا رہی ہے فضول کی پرانی چیزیں لے کے ڈسکس کرنا وائٹی کے اوپر کے تم چلی گئی تھی شادی میں بچے کو گھر پہ چھوڑ کے چلی گئی تھی کیا ہے یہ کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی مجھے نہیں اچھی لگ رہی یہ چیزیں یہ ماں اور بیٹے والا ٹوپک ہے نا یہ کلوز ہو جانا چاہیے با خدا اچھا نہیں لگ رہا مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا جس طریقے سے وہ آج آ کے انہوں نے بولا بیٹے پہ کیا کرو گی یہ ورڈز نا عجیب تھے مجھے بڑے چوبے پتہ نہیں کیوں اور میں یہ سن کے بہت زیادہ میں ڈاؤن ہو گئی دم سے نا کہ یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ویڈیو آیا دونوں کا نا ماں بیٹے کا مجھے کسی نہیں آ کر پتا ہے کہ ویڈیو دیکھی میں نے کہا نہیں کیونکہ میں سو رہی تھی پھر جب میں نے شام والی ویڈیو صبح والی نہیں بس یار میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ماں بیٹی کی کانٹروورسی چل رہی یا وائٹی پہ یہ بند ہو جائے اور ستارہ کا ٹاپک پہ مزید بندہ بات کی جائے اس کے ولوگنگ پہ بات کی جائے اس طریقے سے وہ آکے ماں کو زلیل کر رہے ہیں ماں بیٹے کو زلیل کر رہی ہے دونوں کی بیچ میں ایک عجیب سی کچڑی بن گئی ہے باقی سارے مزے لے رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ پہ چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نون مسلم ہو چاہے وہ اینیملز ہو ماں تو ماں ہے ماں کے پیروں کے نیچے تو جنت ہے تو ماں کو آپ کیشہ ایسے بول سکتے ہو بس کر دو یار بس آپ ماں کو چھوڑ دو جس کے اوپر بھی بات کرنی ہے کرو آپ لوگ لڑو جگڑو کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے مطلب حد سے زیادہ ہو رہا ہے مجھے تو بلکل اچھا نہیں لگ رہا ماں بیٹے والا جو جگڑا جو ایک دو دن کے اندر میں دیکھ رہی ہوں باقی نہیں دو دن دو دن میں بہت زیادہ ہو گیا تو خیر بس یار ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور ماں اگر بخشے گی نہیں تو تم جنت جنت نہیں جا پاؤ گے یہ بات یاد رکھنا ماں تو ماں ہوتی ہے جیسی بھی ہے اگر وہ ڈانٹ رہی جو بھی تھا اگنور کر دیتے اور رہی بات ستارہ کے معاملے میں ستارہ کا معاملہ الگ ہے وہ اس چیز سے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے تو بس اب یہ چیز میں یہ پیس ٹاپک کو بھی کلوز کر دیتی ہوں مجھے یہ چیز بھی مجھے نہیں اچھے لگی میں نے کابلوں کے ساتھ شیئر کروں دوسری بات یہاں پر آ جاتی ہوں ناغن نے ایک ریل ڈالی ہے ہائے اللہ ریل ہے کیا ہے شوٹ ڈالائے وائٹی پہ ناغن تمہیں کیا ضرورت تھی یہ ریل ڈالنے کی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم نے یہ ریل ڈالی کیوں ہے اتنا سب کچھ ایک سال میں ہو جانے کے بعد تمہارا یہ ریل ڈالنے کا کیا مطلب ہے آپ کو یہ ریل نہیں ڈالنی چاہیے تھی کیوں ڈالی یہ ریل اتنی مطلب تمہارے میہ نے بیٹ کے شتارہ کے خلاف ہزار لاکھوں دفعہ بیانات دی ہیں اور ابھی ریسنٹلی بھی جو ہے شاروخ نے جو ہے ویڈیو میں کافی دفعہ بولا ہے کہ لاس ورننگ ساجت کو اگر آپ اس طرح سے چیزیں اس طرح کی چیزیں ان کو ورننگز ورننگز دے کہ پھر آپ اپنے چینل پہ اٹھے کے جو ہے تم ریل اٹھا کے چلا دیتی ہو آیت کی کیوں لگائی تم نے آیت کے نام پہ وائٹی کے اندر اتنی زیادہ کانٹروورسی کریئٹ کی گئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے اس ایک سال میں تو یہ ریل تو بنتی نہیں تھی یہ شارٹ بنتا نہیں تھا وائٹی پہ ڈالنے کا اور سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پہ ساجت بھائی نے نیچے کومنٹ کر رہا ہے کہ میری بچی کا فوٹو استعمال مت کرو اور انہوں نے وہاں پہ جا کے کومنٹ کر رہا تو اس کے اس کا جو پاپا ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یہ ڈیلیٹ کر دو تو آپ کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے اسی ٹائم آن دا سپورٹ آپ کا ویڈیو جو ہے وہ بننا رکھنا نہیں چاہیے تھا آپ کو آپ کو ڈیلیٹ کر دو وہ ان کی بیٹی ہے وہ ان کی اولاد ہے اور جو کچھ بھی ستارہ شاید پانچ سال چھے سال دس سال لگ جائے آپ کا شارک اور ستارہ کا جو جو تھا ساجد بھائی لوگوں کا یہ تو مجھے کسی حال میں آپ لوگوں کی مجھے پیچپ کی کوئی امید ہی نظر نہیں آتی وہ دو بھیڑے آپس میں شاید جو ہے ان کی ماں ان کا سلاہ کرا دے کیونکہ بیچ میں ماں ہے ان کا سلاہ جو ہے وہ مجھے پانچ پرسنٹ پوسیبل لگتا ہے کہ شاید ہو جائے آگے جا کر لیکن آپ کا مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا کہ آپ کا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے وہ جو کیا بولتے ہیں آگ میں گھی کا ڈالنے والا کام کر رہا ہے دونوں میاں بیوی نے اب جذبات میں آکے کر رہا تھا خصے میں آکر کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ستارہ کو اس مقام تک پچھا دیا کہ وہ بلکل تو آپ کو اسی ٹائم ڈیلیٹ کر دینا چاہیے یہ غلط بات ہے یہ بہت ہی زیادہ غلط بات ہے اب ڈیلیٹ کرو اس کو یہ اچھی چیز نہیں ہے بس اب یار ویڈیو میں نے بولا چھوٹا سا ویڈیو بناؤں گے پھر سے سترہ منٹ کا ہو گیا چلے اب میں ویڈیو کو انٹ کر رہی ہوں اگر میرا ویڈیو آپ کو پرسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ